ناظرین آج اپر کوئستان کے علاقے داسو میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے اندر نو چینی بشیندے اور باقی پاکستانی افراد جو ہیں وہ جہاں باکھ ہوئے ناظرین افغانستان میں اب دوبارہ سے ایک خانہ جنگی کا سا محول ہو جائے گا اور پاکستان کو ملے گا نوٹو نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں فر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگ آپ کو کسی چینل پر اس وقت نہیں ملے گی اور وہ قبر جو آپ کو چند دن کے بعد پتا چلے گی دو ایسی قبریں ہیں میرے پاس اور لیکن اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو داسو پاور پلانٹ کے قریب جو حادثہ ہوا ہے جس میں متعدد چائنیز جو ہیں انجینئرز اہلکار وغیرہ وہ بچارے ہلاک ہو گئے اور میں ان سے اور ان کی فیملی سے پوری طرح میں مخلصانہ میں تازیت کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا دوست ہے چائنہ آپ کو پتا چائنہ اور چائنہ والے بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستانیوں کے ساتھ تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں لیکن یہ ہونے کی ایک وجہ ہے ابھی تک چائنیز وزارت خارج ہے وہ تو بڑا انہوں نے کول قسم کا ایک بات کی ہے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ سیکیورٹی کے انتظام کو بہتر کرے اور جو ایسے مجرمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے تو بڑا کلیر ہے اب پاکستان کے اندر دو قسم کی اس کی خبریں آ رہی ہیں ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جی کوئی اٹیک ہوئے کوئی حملہ ہوئے غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوئے اور دوسری یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی کی گہس کی پائپ پھڑ گئی تھی وین کے اندر اسے وہ اچھلی اچھل کے گری اور لوگوں کی چیخوں کی آوازی آئیں اور پھر وہ دریاء میں گر گئی اندالے میں گر گئی تو اس طرح کی باتیں تو اب اٹھاون سال عمر ہو گئی ہے میری میں نے آج تک ایسی کی پائپ تو پھڑتے ہوئے سنی نہیں کسی گاڑی میں تو پتہ نہیں ہے کیسی پائپ تھی کونسی فالٹ تھی پھڑ گئی یا واقعی کوئی سیبٹاج ہوا بٹ آئیدر وی جب چائنیز بزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کرنے والوں کو سکس سکس سزا ملنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ سسپیشس ہیں کہ یہ نارمل ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ جو ہمارے میڈیا میں بتایا جا رہا ہوں جب میں نے اس کو بیک ٹریک کیا اور میں نے کہا کہ اس کا کیا کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب اس کی ایک وجہ جو میں نے پتا چلی اور یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ کے خبر دے رہا ہوں اور آپ کو بالکل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی مستطق کا خبر ہے میری سورس جو ہے وہ اے پلاس سورس ہے کہ انڈیا جو ہے اس سب بڑی کوشش کر رہا ہے انڈیا اب امریکہ سے پیسے لے رہا ہے انڈیا اس وقت کارنٹلی امریکہ کے ساتھ پیسوں کی ڈیل کر رہا ہے اور انہوں نے ان سے کوئی بارہ چودہ بلین ڈالر سال کا مانگا ہے اور تین سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیر لاکھ انڈین فوجیوں کو اور انڈین فورسز جو ہیں ان کو افغانستان کے اندر بھیجتے ہیں اور اشرف گنی کی حکومت اور افغان فورسز جو ہیں ان کی مدد کے لیے تاکہ طالبان جو ہیں نہ کابل پہ قبضہ کر سکیں اور نہ ان کے مین ایریاس کے پر قبضہ کر سکیں اور ہماری فورسز ان سے لڑیں گی اور بچائی لیکن وہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ راستہ ہمیں پاکستان بیش آیا تیرہ کے قریب قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں یہ علاقہ ظاہر ہے اس میں چین کی بڑی پریزنس ہے ان کے جو برکرز ہیں سی پیک اور پاکستان کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے نا جو کہ خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کے اپنے بات تک آتا ہے یہ ہے بسیکلی کرکرم ہائیوے اور اس کرکرم ہائیوے کے اوپر پاکستان کے آپ پورے خطے کی یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس وقت سامل لازن وہاں سے بھاگا تھا تو سامل لازن کے بارے میں جو عالمی خبریں جو سیوں کہتے ہیں کہ وہ کوہستان کے علاقے میں کسی جگہ موجود ہیں اور کوہستان کے لوگوں نے شپایا ہوا ہے کوہستان کو خاص طور پر مارک کیا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہاں چھپا ہوا تھا وجہ جہا ہے کہ اگر آپ کوہستان کے علاقے جو ہے اس کے اوپر آپ کسی طور پر اپنا اثر رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ گلگت کی شارک کار دیتے ہیں اور جب آپ گلگت کی شارک کار دیتے ہیں تو پھر آپ دیو سائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور جب دیو سائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روف آف تا ورڈ پوری دنیا کے چھتا ہو جاتے ہیں آپ وہاں مظاہر بیٹری لگائیں گا امریکہ کی بڑی پرانی خواہش ہے زندگی کی کہ وہ وہاں پر آکے بیٹھے جائے اثر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئیستان کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے بشام سے آگے کوئیستان تک چلاس تک سڑک پر یہ تنگ ہو جاتی ہے بہت نیرو گیج کی روڈ ہوتی جاتی ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی واقعہ جو ہے وہ اتانک کسی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بھی لینڈ سلائڈنگ بہت بند رہتی ہیں پیٹ ٹیفک کی ہماری جو صورتحال ہے وہاں پر اثر مطلب یہ جائے کہ اس کو ہر بندہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے اب انٹرنیشنل پریس اس کو پلیویت کر رہا ہے آج میں نے چینیز ایمبیسٹرز کی طرف چینیز ایمبیسٹری کا بیان سنا ہم نے کہا کہ پاکستان جب تک انیوریسٹری کی چاہنا ہوئے ہم کسی نے کی بات کہنے نہیں کرنے بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسافر بس جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی چینیز کام کرتے ہیں یہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں بلکم نربیشانہ طریقہ ہے میں نے ان کو سیندک میں دیکھا ہے سیندک کی اتنی بڑی کالونی تھی جس کے اندر وی اے پی قسم کے گھر بنے ہوئے تھے لیکن یہ ایمال آف کہتے تھا اس کو ایمال آف ان کی ایک کالونی ہوتی تھی جو کہ ایک کنٹینرز ٹائپ جوگہ تھی اسی کے اندر سارے اندر نے گزار دی وہیں یہ کام کرتے رہے تو بڑے مذہب اسی طرح سے وہ چلتے رہے تھے اب جی اگر چائنیز ہاں عام بس میں سفر کر رہے تھے جس میں باقی لوگ بھی جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرلز آتا ہے ہر بات ہے اس میں ہٹ کے بس کے نیٹکو کی بس ہے اس کے اندر کم از کم اس وقت تو ہوں گے کوئی تیس پہتیس لوگ تو ہوں گے چھبیس لوگ تو زخمی ہے ظاہرہ تیرہ اس میں جامعہ کوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان کو ہٹ ہوئے تو یہ قدرسی طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ ورنہ دار بات ہے کربانیوں کے اگر بات کریں تو شارع کراکرم جب بن رہی تھی آپ گلگت کا وہ قبرستان دیکھیں چائنیز کا کہ جس کے اندر چائنیز دفن ہے اور اتنی گربانیاں ہیں اس پوریچ کراکرم ہائیوے میں آپ دیکھیں اس سے پہلے گلگت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی کوئی نہیں تھا یعنی جس طرح کی سنگلاک اس علاقے کو انہوں نے کٹا ہے اور جس طرح سے وہ اب تو خیر بہت خوبصورت بنتی چلی آ رہی ہے ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ نے اپنے بات جانا ہو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ جلدی آپ اپنے بات پہنچیں وہ جو ٹرنل بنی ہے اور پھر اس ٹرنل کے ساتھ آپ واپس نسیہ کے لیے تربیہ آ سکتے ہیں منسیہ تک بھی نکل سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو آج پاکستان میں ایک ہوا ہے دھماکا یہ بس میں ہوا ہے اس میں نو چائنیز تھے اور پاکی پورے پاکستانی تھے سارے کے سارے مارے گئے ہیں اور اس کی جواب داری لی ہے تحریک تالیبان نے دوستو تحریک تالیبان ہو چاہے تالیبان ہو یہ دونوں پاکستان کے ہی ناسور ہیں انہیں پاکستان نے ہی سپورٹ کر کر بڑا کیا ہے اور آج اب یہ ناسور پاکستان کو ہی پیل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تالیبان پاکستان نے بنایا تھا رشیہ کے خلاب لڑنے میں پھر اب یہ تالیبان لڑ رہا ہے افغانستان کی کرنٹ گفئرمنٹ کے خلاب مطلب اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے تو جب افغانی افغانی لڑ رہا ہے تو پنجابی کیوں نہ مرے پنجابی کیوں نہ مرے چائنہ کھالے کیوں نہ مرے تو اب تالیبان آپ بھی سمجھ رہے ہو تالیبان بھی پیل رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ تالیبان نے کل پاکستان آرمی کے چار صفائی اور ایک میجر کو مارا تھا اس پر پاکستانی میڈیا بلکل سنناٹا پسرا ہوا تھا مطلب انہوں نے اس خبر کو دکھانا بلکل صحیح نہیں سمجھا تو یہ جو روچ خبر دکھا رہا ہے ایک ہی خبر دکھا رہا ہے کہ آج تالیبان نے اتنا ایریا قبضہ کیا انڈیا وہاں سے بھاگا انڈیا کے ڈپلومیٹ بھاگے حالانکہ وہاں سے دنیا کے سارے ڈپلومیٹ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انڈیا بس کے جا رہا ہے ایون پاکستان کے ڈپلومیٹ وہاں سے نکل رہے ہیں لیکن پاکستان تالیبان کا بلائنڈلی سپورٹ کر رہا ہے اور کھل کر تالیبان کا سپورٹ کر رہا ہے اور ابھی تو اسرف گنی نے یہ بھی بولا ہے کہ تالیبان کو ٹریننگ اور تالیبان کو جو سٹریٹیجی ہے وہ پاکستان کی آرمی بنا رہی ہے تو اب دوستو جیسے کچھ ایسا سپلائی ہو رہا ہے اور اب جو مطلب تحریک تالیبان ہے جو افغانستان سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں پر پاکستان ہی مارے جا رہے ہیں چائنیز سولجر مارے جا رہے ہیں اب اس طریقے کی گھٹنا ہے پاکستان میں آم ہو چکی ہیں بلوچستان میں چائنیز کو پہلے ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا یہ پہلی بار بلوچستان کے باہر اتنے ہائی نمبر میں چائنیز مارے گئے ہیں اور چائنیز کی مطلب بہت سارے چائنیز مارے گئے ہیں یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیں چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں